جزاک اللہ جی اللہ تعالیٰ حزیز کی زبان میں اور تاثیر دے بالکل کوئی گنجیش ہی نہیں رہا گی کہ میں کوئی اعلان کروں یا کوئی ایسا سلسلہ چونکہ مولانا صاحب کی تاخیر کی وجہ سے آپ لوگوں کو زیمت اٹھانا پڑی میں اپنی جانب سے آپ سے معذرت کرتا ہوں تھوڑی سی لیٹ ہوگی ہے ہم معذرت چاہتے ہیں لیکن ایک ضروری کام شاید آئندہ سال تک میری زندگی ہو یا نہ ہو کچھ تھوڑی سی مجھے تکلیف بھی رہتی ہے آپ سے دعا چاہتا ہوں کہ آپ میرے لئے دعا فرمائیں خدا مجھے صحت دے اور بجائے اس کے کہ میں بات لمبی کروں اس مجلس کی بانی اپنی والدہ محترمہ اور اپنے دیگر عزیز و اقربہ کے لئے اور گزشتہ دنوں میرے خالداد بھائی ڈاکٹر امتیہ حسین خان صاحب وفات پا گیا ہے ان کے ہی سالے ثواب کے لئے آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک دفعہ صورت فاتحہ پڑ دے اور اس کے بعد مولانا اقبال خطاب فرمائیں گے بسم اللہ رحمان الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمان الرحیم مالک یوم الدین جاکا نعبد ویشاکا نستعین اہد نسرات المستقیم اسرات اللزینا نمتالیں ویر المغزوب علیہیم ولعظام حدیب قلب مبارک امام زمان مروح مبارک سید ان اسمان فاطمہ زہرہ بلند صلی اللہ اعوذ باللہ من شایطان رجیم بسم اللہ رحمان الرحیم حمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علام افضل السفرائے والمبشرین عبیللہ قاسم محمد وآلہ طیبین الطائرین اللہ علیہ وسلم 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 دعا ہے مالک تمام پریشان حال مومنین دیئیں پریشانییں دور فرماوے تمام بیمار مومنین مومنات بچیاں بچے گھرانچ اسپتال ہیں دوائی میسر غیر میسر سب نوں صحت کاملہ آجلہ عطا فرماوے خصوصا میرے عزیز مسلم علی بابا حاج غلام شبیر کلندر خان صاحب دی اہلیہ سہیڑی باجی معظمہ اور باقی جتنے بیمار مومنین دی سفارش کی تھی گئیے مالک انہوں نے صحت اور سلامتی نصیب فرماوے ملک زلجلال جتنے اہلیمان جو جو حاجتن لائے کے عطاڑی پوریاں فرماوے کربلا دے راہ آزاد اور آسان فرماوے کربلا دے راہینوں اللہ دے ذات امن اور سلامتی نصیب فرماوے اس نوے رنگ دے قیدی دی مظلومیت دست کا مالک ملت دے تمام بے گناہ قیدیاں دی رہائی دے اسباب مہیا فرماوے خصوصاً فروکہ دے ازاداری دے اسیران دی مالک آسانیاں پیدا فرماوے اس اسیری دے قولوں رہائی نصیب فرماوے سانو اس مرلے چاپنیاں ذمہ داریاں نبھاون دی توفیق تا فرماوے مالک ملک دے وچ امن اور امان قیم فرماوے کربلا دی آرزو رکھن والے تمام اہل ایمان نو بار بار کربلا دی زیارت نصیب فرماوے تمام بے اولاد مومنین خصوصاً میرے بھائی حاجی اقبال حسین صاحب جلہ بالا تو بھائی محمد عارف خان میٹا تو اور باقی جتنے اہل ایمان بے اولاد ہیں سب نو اولاد نرینہ مادینہ تا فرماوے بھائی کلندر خان دے اور اس نے بچے ہیں جو جو حاجات مالک پوری ہیں فرماوے اس خانوادے نو خیر و برکت تا فرماوے ازاداری ایسا سارے انہوں ساریہ نسل انہوں بھی نصیب فرماوے دو جوان میکنہ چون میرے موسے نے بہت زیادہ سرنال محبت فرمائی دینے بھائی اکبر حیات بھائی اسخر حیات انہوں نے اپنے والد سمیت مالک صحت سلامتی عزتہ نصیب فرماوے اس تو زیادہ وقار نصیب فرماوے جڑے مومنین میرے ذمہ دعائیں نہیں ہیں مطابق شریعت پوری ہیں فرماوے پچھلے سال تک اس مجلس سے جڑے احباب سارے نال شریک ہیں خصوصا سڑے مزرگوار ڈاکٹر امتیاز سین خان صاحب دروازے تے تشریف فرما ہوں دیا ہیں ہوں دیاں میرا استقبال ہی فرمائیں دیا ہیں جان دیاں پور تپاک مل دیا ہیں مالک تمام خانوادیاں دے تمام مرہومین بالعموم اور ڈاکٹر امتیاز سین خان صاحب رجعت نصیب فرماوے انہیں دی مغفرت فرماوے یوسف کم بشتی زہرہ امام زمانہ دا جلد زہور ہو لیڑے مومنین دل پہ کردانے انہیں دے واسطے دعا مگائیاں تمام عورتہ مردیں ہیں جو حاجاتین امام حسین دی امد صدقہ مالک پوریاں فرماوے اسا سارے انہوں امام حسین دی دکھی امد یہ دعاں وان نصیب فرماوے بلندہ آواز دنال صلوات پر ہو بقول خان صاحب دے میں لیٹ ہو گیاں بہرحال میں صبح تو نکلیاں میں رہا تھا مجلسہ دے وچھ مصروف آ ہور کم میں کوئی نہیں کیتا مجلسہ ہی پڑھ دا رہیاں توڑے جو مومنین دی خدمت چھی رہیاں ہوروی توڑے کلا نکلیاں او میں موٹر چاندہ پہ آم تو میرا ڈریور مزاک پہ کردہا میرے شاگردنال جنہیں بانیاں نوہ اکسانوں کوئی روٹی تھا گی نا دیمین مولی صاحب تکال سات وجہ خاصے ہیں صورتحال اس طرح دی ہے دعا فرمی آئے نراز نہ ہوئے آئے بیٹے رہے ہو سواب باستے وڑے 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 لوگان دی فرش ازا تھے بندے دو دو دن ترہ ترہ دن گزار دن دن کہ ڈے خوش قسمت ہو اس غریب دی فرش ازا تھے آئے ہو جہاں انہوں پیو دا فرش ازا وچھامن کہنے میں انشاءاللہ مسائے پڑھ سا تھوڑی تسلیف آستے ہیں یہ ہیک نصیح دیگل زیادہ لمبی مجلس نہ پڑھ دا تھوڑے سفراندہ بھی اندازہ ہی مو میں تھوڑا شکریہ بھی ادا کردہ پہ آم جو باوجود دور دور دے مسافر ہو کے بیٹھے رہو میں کوئی اپنے واسطے فقر نہیں پیا کردہ تو سارے بیٹھے رہو اس غریب دے جنازے دے سلام واسطے جینو کربلا اچپیو دا جنازہ چاون کھین ایک نصیح دیگل صرف ایک بات آیت دا ترجمہ اور اس تو بات صرف مختصر جا چونکہ میری محفل نورانی ہو جائے کلندر خانہ دا ہے یہ جملوات چاک جو کیوں بیٹھے رہے ہیں اللہ مجتبہ دی حیاتی کری کلندر خان پتران دی خسرہ تو دیئے یہ پیوان دا جنازہ چاہیں کہ پیوان دوائیں پر منگ دے ان دن جو شل آپ میرا جنازہ دفنائے ہو اس غریب دے جنازے دی انتظار اچپیٹھے رہے ہو جائیں پیوان دا جنازہ چامن کھین اللہ بھلا کر اللہ بھلا کرنی ہے سوری لقمان کتاب قرآن میرے آتون بتائیں میں معویز دا آدیاں اور الحمدللہ میرا ذوق ہے اور معویزہ نور ہے معویزہ روشنی ہے نصیحت واز نصیحت عمر بالمعروف نیین المنکر تبلیغ روشنی ہے نور ہے راستہ دکھاون دا ذریعہ ہے میں زیادہ وقت نہ لینا چاہتا میرے دلہ میں دھیر سارا معویزہ کرا تھوڑے جو لیٹ ہو گیا اس واسطے تو انہوں رہے تھے سوری لقمان کتاب قرآن اللہ دی ذات نے حضرت لقمان دے پتر نال گلہ نقل کیتین اپنی کتابج کوئی ایڈیاں قیمتی گلہ ہائن جو اللہ دی ذات نے آوان علیہ نسلہ واسطے سبق چپڑا ہے تلاوت فرمی آئے دیکھ لیا ہے کل تلاوت کر کے میں صرف ترائے گلہ ہوں اوڑے ویچو انتخاب کیتین از کال لقمانو لعبن حضرت لقمان نے اپنے پتر نو آکیا واغوغا یائزوہو جیڑے ویلے پیو اپنے پتر نو نصیحت پیا کریں نصیحت اپنے بالانو کی تیوی کرو بچے ہیں جو بھی حوصلہو منہ چاہی دا ہے جو ماں باپ دی نصیحت سنن مہربانی مہربانی فرمائی کرو کدھا ہی جوانا چھ حوصلہ نہیں ہوں دا کدھی باپ جورت نہیں ہوں دی باپ جورت ہو منی چاہی دی ہے بچے ہیں بچے ہیں دے ویچ حوصلہو منہ چاہی دا ہے باپ دی نصیحت نو سنے باپ نو چاہی دا ہے جو اولاد نو نصیحت کرے لیکن پیوما دی منت پیا کرے نا ڈنڈا بردار نصیحت نہ کرو جو شیلے الفاظ مت بولو گالی گلوچ نال بچے ہیں نو سمجھا وان دی کوشش نہ کرو پترہ نو دھمکیاں دے کے تبلیغ نہ کرو نکل جا نکل جا آگ کے انا دے عزت نفس مجروح نہ کرو اندر والے انسان نو چھیڑو اس بھلیوے جوان دے اندر والے انسان نو چھیڑو انوا کو کیڑا سونا جوانے تو نوکور کہیں دائیں تیری پہچان کیا ہے تیرا واسطہ کہیں دے نہ لے تو فوجی ایلی اکبر دائیں تو غلام امیر قاسم دائیں تو زینب دے پتران دا خادم تے نوکوریں بیٹا اے کم تینو نہیں پھب دے انج نہ کیتا کر سونے رنگچ اپنے بچے انو تبلیغ کی تھی کرو موزہ کرو اور بچے ادھا حق کے برداشت کریں باپ دی بات تے تحمل کریں میں لگاوے اساں گھنڈی تلے سیرچہ دے ساں میٹر نوحات چلے ساں میں خود کشی کر لے ساں نا نا عزیزم ایسی بات نہیں ہے باپ نصیت کر دے تیرے فیدے چھے اگر عمل کریں گا تو وقار ہوگا آؤ ترجمہ کر آئیت دا فرمائے یا بنیاء بیٹا وعمر بالمعروف نیکی کا حکم دیا کرو اے میرے کو سارے پوچھو نا بھائی باپ غلام شبیر نال تیرے کیوں میں سنگا تھے بھائی کل اندر خان نال تیرے کیوں میں جان پہچانے بھائی اصغر ایات اکبر ایات والد نال تیرے کیا تعلق ہے الحمدللہ اتنا افتخار آمیز لفظ ہے کہ اے سارے اے سارے میرے امام حسین دی مجلس دی وجہ تو دوست اور بات بھی اسی طرح میرے کیوں دوست ہیں کیونکہ امام حسین دی مجلس دی وجہ تو میری جان دے نہیں عنوان اچھا ہے کہ نہیں ہے کتنا پاکیزہ عنوان ہے اسی طرح اپنے پاکیزہ عنوان بناو فلانا میرا مسجد دا دوست ہے فلانا میرا نماز تحجد دا دوست ہے فلانا میرا زیارت کربلا دا سنگتی ہے فلانا میرا مجلس ازاد دا ساتھی ہے فلانا میرا ماتمداری دا سنگتی ہے فلانا تے میں کٹھے جماعت اچھ مل لیا سے فلان شخص تے میرا تعارف قرآن کریم جدا پڑھ دیا سے اس سے لے تو ہیں فلان میرا نیکی دا نیکی والا تعارف بناو برائی والا تعارف نہ بناو مزرچ ملیا بھنڈ پہنچ دیا ہے ہی جنے ہندے ناچتے مل لیا سے فلانا میرا کٹھی ڈٹھیا سے بس میری تبلیغ موک اتنی ساری تقریر کرنی ہیں اور بڑی جامع تقریر اگر سوہستے غور کرو گے تو اپنا تعارف پیارہ بناو ان یار اگلے رشتے بھی سو سر فخر کرے کہ میں اس بچے دا اپنی بچی نال رشتے واسطے انتخاب مسجد دی نماز جماعت تو کی تا جو میں بھی پابند نماز نال جماعت پڑھنا لہا ہم یہ بچہ بھی پابند نماز میری دھی بھی پنچ وقت دی نماز آئی میں اے داماد مسجد چو تلاش کر کے لے آیا سسمائی بھی فخر پہی کر دی ہوئے کہ میں بچی نو قرآن پردہ ڈٹھا سگر ڈٹھی ہائی پردہ سونا کر دی آئی سکول تُو واپس آنڈی کالی تُو واپس آنڈی ٹھی سیر تلی آس وڑی با حی بڑے عدب نال پردہ پورا کی تی و دی آئی ماشاءاللہ قرآن دی تلاوت کزان آئی کر دی میرا دل ہویا ہے جو نور میرے ویہڑے دی ویچ آون میری عبو ہوئے جہندہ تعارف ہوئے مسجد جہندہ تعارف ہوئے پردہ جہندہ تعارف ہوئے عزا امام حسین محروز آشور ڈٹھا ہے ایڈے وڈے گھرانے دی آئی مٹی تے بہے کے بیٹھی رون دی آئی مہدامی آلدین ڈٹھا ہے اپنی پروائی کوئی ناس امام حسین دے پترہ نوزی رون دی آئی مہدامی دی گھر نوڈٹھا ہے امام سین دیا لٹیا دیا نو بے تہاشا پہی رون دی آئی عنوان ایسا بناو جس عنوان تے فخر کر سکو فخر کر سکو وامر بالمعروف ونہا ان المنکر بیٹا برائی سے روکا کرو نیکی کا حکم دیا کرو برائی سے روکا کرو نیکی کا حکم دیا کرو بڑا غیران ہویا اگر کسے کسے بلے تھوڑا جا اے متاثر ہو جانتا ہموں بعض اوقات کہ لوگ اتنا زیادہ اسیوی تبلیغ تو نیران دیتے بندے ویجیڑے کوئی نہ کوئی پرخواست بنائی رکھ دیں وہ تلاوت دوران غور کی تی مقبلہ محروف تے نیران منکر کران آلیا واسطے بہن زیادہ مشکلات ہوندیں بندے مقالف ہو جانگے مسید توڑ سڑنگے وہ دو آیا نیک نیک دیا گل نا کران آلیا واسبر آلیا ذالک وقت جدہ مشکلات پیدا ہونی تا سابر مڑ جائیں اکھ کھڑ آلیا پتا کوئی نہیں ہوندہ کیا پیان سنن آلیا پتا آلیا جملہ کتنا وزنی بولن آلیا بول چھڑے ہمیشہ نیکی پھیلاؤ نماز جماعت جاؤ سنگ تیر اللہ کے لے جاؤ مجلس جاؤ ساتھی نال لے کے جاؤ کسی برائی دیکھو پیار نال سمجھاؤ عمر بال معروف کرو نہیں ان منکردہ فریزہ انجام دے منواستے نانے دا شہر چھوڑے آئے زہرہ دے لال مادی کبر چھوڑی بطول دے پتر برا حسن دی مزار چھوڑی غریب کربلا امن دیا پلیا بھینہ نال لائے کے ٹورے آئے چھوٹے چھوٹے بچے نال آئے سارا انتظام کر کے نکلے آئے ہر گوشت نگاہ ہی بطول دے لال دی صرف ایک جملہ زاداری دے حوالے نال اس کربلا نو معمولی نہ سمجھا کرو کربلا ایک معصوم ذہن دی تشکیل شروع ہویا ہویا تو تیری گلتیں سوچا میں اس غلط ہوں اس واسطے باز نہیں آدھا جو میں کوئی کلہ رنہ حسین زمین رنیا آسمان رنے ستارے رنے چان رنہ سورج رنہ ملائے ملائکہ رنے نبی رنے مچھلیا دریاج رنیا پرند ہوای رنے درخت رنے پتے رنے حسین آدم رنہ حسین نانا رنہ حسین ماں رنی آدم دعا مان کے رنہ پچھے اس جبریل لڑی دعا پڑھائی ہے یا محمود بحق محمد یا علی بحق فاطمہ یا محسن بحق حسن یا قدیم حسین بحق حسین جبریل 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 مالی فیل خامے سے منہم مالی بحال ہو جائے گی رو بحال ہو جائے گی توجہ میری طرف رہے مالی فیل خامے سے منہم جبریل ہیک گلدی سمجھ نہیں پیان دی مہنویہ سمجھا کیا جبریل مالی فیل خامے سے منہم ازا اذکر ہو و این آیا تظرف بی دمو جبریل سچین دا کھلا نا تسار لے پر پتہ نہیں اس پنجویں دے نا اچ کیا راز جو میں جدا پنجویں دا نا لے نا بے سخت میری آنکھ کھا وست پون دیا میرا دل کر دا جو میں رو آدم رنہ حسین آدم رنہ حسین نو نو رنہ حسین ابراہیم رنہ حسین بابا رنہ حسین نانا رنہ حسین ما رنہ اچھا اچھا مصحب خان لیا زیادہ پڑے موسیر رو 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 مصحب پڑے ہر طب کے دا ہر بندہ کھول کے رول ہے اللہ کرے سمجھا لیں مستوراں وی رول ہیں مرد وی رول ہیں کوشش کر دے ہو نا جو ہی ہو جیا پڑا نہ لو جو ہر کوئی کھول کے رول ہے جتنی دیر بیٹھے نہ دے ہو بڑے اتمنان نال رون دے ہو نہ سجے ویکھنا پاؤں دائی نہ خبے ویکھنا پاؤں دائی زہرادیاں دھیاں کربلا تو لے کے شام تائیں پہلے سجے خبے دے ہو beautiful رومہ بھرانو کوئی نیسے آلاں تا نہیں آیا رومہ بھرانو کوئی چابک تا نہیں لے رومہ بھرانو کوئی تاسی آنے آلاں تا نہیں آیا علی دی اندھی ہیں رومہ تا پہلے ویکھنا پاؤں دا کوئی رکیندہ تا نہیں پیا تائنو رکیندہ تا کوئی نہیں تائنو منہ تا کوئی نہیں کریندہ کھول کے رو لئینا ہے نا ہر کوئی رونا حسین نو فقرنا پیا کریں نصیبو پوی رونا تشکر کیتا کر یہ معمولی بات نہیں ہے میں مستند بات پیا کرداؤں اس وقت بھی تیرے مجمج مردان دے ویچ ملیک آئے ودن مستورات جنت دیاں خورایاں ودیاں جنادے حد تھا دے ویچ بہشتی رمالن تیری ہار ڈھان دی ہوئی حج نو جنت دے رمال چلپیٹ کے مبارک دین دین کیڑا خوش کسمتیں اس غریب نو رنہیں جینی بھیڑا نو رومن کہیں نہیں دیتا بھیڑا دی ٹور گئی جیویں ہاں کہاں تیرے رومن دے نہیں کیتے بھین ادائے نہ رو سگی اتنا رومن واسطے رنہ او غریب جیڑا دا ویدی دی گئر تو رومن لگائے چھانوے یا اٹھانوے ہجری تائیں مسلسل مسلسل پینتری یا اٹھتری سال اکیٹ ہجری دا واقع ہے چھانوے یا اٹھانوے دی میرے امام دی شہادہ تھے جیڑا اکیٹ ہجری تو لے کے اٹھانوے ہجری تک چھتری یا اٹھتری سال مسلسل اینج رنہ اینج رنہ جو رومن لے ہیں لسٹ اور فہرست اتے اتے نہ آئے ہر کہا کہا رنہ تا ہر کوئی ہے پر اینج کوئی نہیں رنہ جی میں بابنو رنہ سجاد کیڑی کیڑی شہنو رنہ غریب صرف بابنو رنہ نا نا رنہ امام مسین وی کربلا اچھ اکبار نو رنہ قاسم نو رنہ شبیر اسغر نو رنہ تردے لے اپنیا بہنہ دے کل رائے ونیا نو رنہ رنہ اکبار دا بابا بھی ہے پر اتھاؤں تا ہی رنہ ہے نا اس تو اگہ تا نہیں رنہ جیڑے غریب دے جنازے دا سلام کرنہ آئے اللہ قبول کرے دا وی دی رات تو رون شروع کی تس کہے لے لگیو خیام نو رنہ کہے لے صحابہ دیو چی آواز تے رنہ کہے لے زخمی پیون وی کے رنہ کہے لے لٹین دیو یا بھینہ نو وی کے رنہ کہے لے لٹین دیو زیور وی کے رنہ ایک جملہ کھچا ممکنے کئی آقوی خالی نہ رہے لوٹ سن دے تو ہو نا سن دے تو ہو نا امام مد تو سن کے برداشت نہیں کر سکتا زیور لٹھے سارے لٹھے پا زیبا وی لٹھیاں جتنے زیور آئیں زہراج آئیں دے بطول بی بیاں دیاں دیاں دے بچیاں دے میں کہیں کہیں بڑا گھبرا وی اس جملے تے مطانا سیدوں تکلیف وی انہ نراز نو آئے جو دسیندہ پہ لٹھا نالے کمینے کتنے آئیں کر اشارہ سکنا نہ رو سے تب یہ اس تو زیادہ واضح نہ پڑ سکدا ایک قطع نہ کر سکدا جو خواہ مخواہ لفظہ خواہ تو روئے نہ سمجھ آگئی ہوئی تو رو پو سے ایک کان دے وچ پائی ہوئی گوش وارا آپ پیردی پازے بھی سوکھی لائندی کان نالا گوش وارا لان واسطے بڑے ارام نال لان پہن دے جے نل ہیوے تکان زخمی ہو ویندہ جے خیال نکری تکان زخمی ہو ویندہ جدہ گوش وار لتھن رخصار خون آلود ہو گیا لان لیا کہ رنگ چلا خلا بھلا کر خلا بھلا کر خلا بھلا کر خلا بھلا کر اے ہو غریبے جائیں لان دے گوش وار ای ڈٹھن اے ہو غریبے جائیں اپنے بابے نو لان دے ڈٹھن پوتر پچھی آئے بابا کتنے تائیں روانائیں کتنے تائیں روانائیں تیرے روان دی کئی حد ہے فرمایا باکر جان تون تنا کھیا بابا رو دے جو بھو فرمایا یاکوب دا ہیک یوسف یاکوب یوسف وچھڑیا یقین بھی کوئی ناس جو میرا دنیا تو ٹر گیا اتنا رونا قرآن دا یک سفید ہو گئی آئے باکر انصاف تا کر میرے اکبار میرے سوڑے سوڑے جوان لاندیل ہر گل تے رنہ بہن سارے روان دے سباب آئے کتھائی جوانہ دے لہن نو رنہ کتھائی اپنی مظلومیت نو رنہ کچھ دن پہلے بہت بڑا سانیہ ہو اے ملائچ اخبار بین لوگ بیٹھے ہو سو خبرہ سنن لے لوگ ہو سو میں بھی بعض اوقات ان ہو نا اخبار پڑھ دا کوشش کر دا سعودی حکومت پیش کس کی تی اگر اجازت دے ہو تجیرے بندے تو ہاڑے منائج شہید ہوئین تو ہاڑے بندے انوئی تھائیں دفان کریں کبرہ ہی دین آئیں اللہ بھلا کرنے اللہ بھلا کرنے کبرہ ہی دین آئیں کفانی پوائین آئیں دفانی کریں آئیں بہو سارے پترا کھا ساڑے بزرگ دی اللہ شہد ہو رانج رانج نوئی رانج نوئی میری بھی تھکن توڑی بھی انتظار انتظام یہ دی بھی مجبوری برکی رہو دا مسئلہ رانج نوئی مجلس بھلا یادکار پڑیا کبرہ ہی دین آئیں کفانی پوائین آئیں عزت نال دفن کریں آئیں پوتر آزاد آئیں اپنے اپنے ملک آئیں قیدی بھی نائن لٹیو بھی نائن لیکن ہر کہیا کیا دو 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 اسا آپ جنازے چاہ کے کبرہ تائی لائے ویل لائے میں اکسا سجاد تیری اپنی قسمت تیری اپنی قسمت آبید تیری اپنی قسمت دور دور توں حوائی جہازت لڑی لاشا ایرانی آکھ ساب کبرہ بڑا ونی ساڑی لاشا دو ساڑے اپنے حوائی جہاز آسن رجل رجل نہ ہو آئے یہ سالت شبی برام دو جائے لاشا 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 انہوں جنازہ چاور دی جازت مہربانی اتنی باد انتظامی دے باوجود تیری توجہ دا با حال ہوئے نینا دعا پیا کرے نا دعا پیا کرے نا اس غریب دا صدقہ اللہ دی ذات کا ہی مجبوری پیشن لے آوی دیڑا ایڈا مجبورا کہلے پوپیاں نووے دا کہلے کہدی بھینہ نووے دا کہلے نکے نکے بچیاں دے گلے دے ویچ رسی وے دا کہلے پی او دی لاش دھوپتے وے دا آدھا پوپیاں ماں سجاد مر کیا ہوویا بس بھائی تیرا امتحان نہ لوان دو جنازے سنائیں تری ایتے آپ رولیں دو جنازے جڑے سجاد دفنائیں ایک چھوٹا جنازہ چا سن بات بڑا چا سنائیں سا تیرے لے میں ممبر چھوڑنا ہے نا اس لئے مہربانی کے رہے ہیں سارے عورتہ مرد مدینہ لے پاسے مو کر کے میرے پنجبے امام نوکھا ہے باکر بھامے جیٹا مسلوم یہاں میں پر پی او دا جنازہ چایا تھا ہی اللہ بھلا کرنے اللہ بھلا کرنے اب آدھو اب آدھو جیدہ باکر پہ او دا جنازہ چایا ہے باکر دیاں بھینہ دے ہاتھ کھل لے آئین جیدہ باکر پہ او دا جنازہ چایا ہے باکر دیاں بھینہ دے سر تے چادر آئین جیدہ باکر پہ او دا جنازہ چایا ہے رشتہ دار نالائین بہن سارے حاشمیاں سجاد دا جنازہ چایا ہے جیدہ آبید شامیچ بھیندہ جنازہ چاہے آبید دے ہاتھ ردے ہوئے آئے لے گلے دے ویچ داؤں کا پیراچ بیڑیاں آئے لے آبید قیدیا پھو پیاں دے سر تے چادر اللہ بھلا کرنے اللہ بھلا کرنے آفرین آفرین کہ دی امام دا جنازہ چاہہے ہو ہونے جدہ جنازہ برامہ دھومنے میں چونکہ ہر سال دیکھ دا نال توک زنجیر کڑیاں جنازے دی زینہ توبنیاں اتاکان کلندر خان تو انو یاد دیوامنا چاہے دا جو جنازہ کہیں دے جگہ رہی تا کھا تا ہی تا سمال بھائیں میں آج تا ہی ناکھیا کدھی نہیں لیکن تسلی نال پہ آدھا جیدہ باکر دفنایا ہے اسے لے سنجیر لہ گئے آئیں جیدہ باکر دفنایا ہے اسے لے کڑیاں لہ گئیں آئیں جیدہ باکر دفنایا ہے توک لہ گئے آئیں جیدہ سجاد بھین دفنایا ہے گلے چھ رسی موجود آئیں اپنے آتھ رو دے آئیں بھین نوادہ میری مجبوری ہے میرے ہاتھ کھلے ہوئے نا افرین 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 جیدہ آبید بھین دفنایا ہے گلے چھ رسی آئیں رنج نہ ہوئے میری مجبوری ہے میرے ہاتھ کھلے ہوئے نہ تیری رسی کو اے چھوٹا جنازہ اے چھوٹا جنازہ لیڑا شام اچھ دفنایس جدہ دفنا بیٹھائے کبردہ نشان اپنے بازو نال مٹائیس پوتر پچھے بابا نشان کیوں مٹائی فرمایا اگے ہیک بابے دفنایا بھلاوی 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 اے بازو دے نال سجاد بھیندی کبردہ نشان مٹائی باکر پچھے بابا نشان کیوں مٹائی فرمایا داویہ لے دیارے ایک بابے دفنایا اونو مسلمانا نے سے انحال برامد کیتا اون آدھا شہرے شام اچھ نشان پیا اللہ بھلا کرنے اب آدھو تیرا محرم نو ترائے دن گزر گئے آئیں تیرا محرم نو کسے موڑ توں اجاز امامت نال پہنچے سجاد کربلا بنی اصد لوگ کھلے آئیں تھوڑی جیسائی کٹھلو بنی اصد لوگ کھلے آئیں ڈر گئے امام نواندہ ڈٹھانے ڈر گئے امام آئے فرمایا کیے کرنائے ہو نہ سنے کر نہ سرانیا دفنایا ہے بنی اوئے افسانیں نہ سنے کر پاک جنازے آنوں پاک دفنایاں دیں خود وارس آئے ہیں بنی اصد لوگ کیوں کھڑے ہو آدھن سیر کرنائے ہیں فرمایا ناکھو سیر کرنائے ہیں میں نو بتے تُسا احسان کرنائے ہو تو آنوں میری دادی امام دی دعا آئے آؤ سمجھا مڑائیوں کو جھموں جہیں دھا جنازہ چامنائے ہیں اس جنازہ کی میں چھایا ہے ایک وڈی قبر بڑائی ہے سارے شہدانوں دفن کرایا ہے بات جتھے چاچا غازی لتھاس اتھائیں قبر بڑائی ہے بات حبیب ابن مظاہر دی قبر بڑائی ہے اوڑا کھلے نا فرمایا ترائے قبران بڑاؤ مولا ترینو کے کرنائیں فرمایا ایک باب دی ایک میرے بھرائل اکبر دی ایک چھوٹی قبر میرے بھرائل اصغر دی ایک پاسیوں اکبر سمایا ہے بے پاسیوں اصغر سمایا ہے شریعت دا حکومیں سارے علماء تصدیق کرے سن اللہ ینزل صبر رحم ہے کوئی میت دفن کرو قریبی رشتہ دار کبرچ نہ اترے سجاد بابے دے سرانے آنکھ کھڑائے فرمایا اندین کوئی چھٹائی لے آو کوئی مسلح لے آو پوچھیانے کے کریں دے ہو فرمایا میرے بابے دی لاش بکھری ہوئی ہے میرے بابے دی لاش ٹکڑے ٹکڑے پہ او دی لاش چھٹائی تھے جمع کی تھی ہے سوڑا جنازہ سجاد چھٹائی اللہ جنازہ چایا ہے کبرچ لہ گیا ہے سجاد بابے دی لاش کبرچ دفنائی ہے پہ او دا گل چمی آئے آکیا ہو میرا تصا بابا او میرا مظلوم بابا اے جنازہ کیدا سوڑا جنازہ بنائے لے نال بھلا دے ہار لائے لے نیڑے آسی وکھی آئے کڑیا نال سنجیر نال توک نال سجاد تیرا جنازہ چوی آتا ہے تیرے بابے دا جنازہ چوڑا لہ گوئی نہ تیری پوپی دا جنازہ چاوڑا ماتہ میں حسین دا جنز موسیقی